رحمان کا مہینہ رمضان بکشش کا حسامہ اس ماغم نازل ہوا قرآن مالک کا احسام عوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصولات و سلام علی رسول کریم و اہل بیتی الطیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعضائه مجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم سامین محترم عزیزان اکرام قادر سورہ مبارکہ مؤمنون کی تفسیر اجمالی اور اس کے اندر جو معارف ہیں اس کے حوالے سے آج ہم اپنی دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں میں نے کل آپ سب کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ مؤمنون کا جو نام رکھا گیا یا انتخاب کیا گیا وہ یقینا اس کی بالکل ابتدائی آیات کے اوپر ناظر ہے کہ ابتداء میں ہی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے ارشاد ابتداء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون خب یہاں پر ایک ابتداء میں یہ ایک لہن تقریبا یعنی اگر آپ دیگر سورہ جو قرآن کے ہیں ان سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہن دیگر سورہ کے مقابلے میں ذرا سا مختلف رکھا ہوا ہے اور ابتداء ایک ایسے یعنی کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جہاں پر پروردگار اکثر مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے اور واضح طور پر قسم کھائی ہے قرآن کریم کی کئی سورہ جو ہیں وہ پروردگار نے قسموں سے شروع کی ہیں والشم سے والقامر اور اس طرح سے اور بہت ساری سورتیں ہیں والعاصر جتنی بھی سورہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے والتین یہ ساری کی ساری قسم میں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اور سریحاں قسم کھائی ہے لیکن یہاں پر جب ابتداء کر رہا ہے یہ قد جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی قسم کے اوپر ناظر ہوتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی قسم کھانے کے بعد یعنی اس کے پیچھے گویا متکلم نے جو کلام کیا ہے تو وہ قسم کھانے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہے اور قد تحقیق یعنی کسی چیز کسی مطلب کے اس بات کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے بعض وقت یہی قد جب لام کے ساتھ آتا ہے تو لام لام تاقید ہوتا ہے کہ ایک تاقید کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے قد اس کے اوپر تاقید کو اور اس کے پیچھے قسم کو بیان کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر جب ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ قد افلح المؤمنون تو اس کا مطلب ایک قسم کھا کر اور تاقید کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مؤمن جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں خوب فلاح کے حوالے سے ایک گفتگو آہ البتہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں لیکن تقریباً عربی میں تین لفظ کامیابی کے معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں زفر آہ زفر آہ فوز اور فلاح یہ تین الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں عربی میں جن کے معنی ہے کامیابی ہے زفر معمولاً ان تمام جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر نوعاً مثلاً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آہ محدود مدت کا کوئی کام ہو اور اس کام کے اندر جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اسے تعبیر کیا جاتا ہے زفر سے کہ یہاں پر جو مراد مثلاً زفر بہت کم مقامات ہیں قرآن میں جہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو زیادہ تر جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ فوز اور فلاح کے ہیں زفر مثلاً ایسا ہے جیسا کہ آپ نے کسی امتحان میں شرکت کی اور آپ نے اس امتحان کو کامیاب کر لیا اب ایک محدود مدت کے اندر اور ایک محدود دائرے کے اندر جو کام ہے اس کو انجام دے دینا اس کو اس کے نتیجے تک پہنچا دینا یہ کامیابی کا جو کانسپٹ ہے اس کو معمولاً زفر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے مقابلے پر فوز جو ہے وہ ایک ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جس کو آپ تقریباً کسی مرحلے یا کسی سلسلے کے اینڈ میں جو کامیابی اب یہ اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جس طریقے سے اپنی تعلیمی زندگی میں سمیسٹرز کے امتحان دیتے ہیں کلاسوں کے امتحان دیتے ہیں اور ایک مسلسل سلسلہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کا اب ان تمام چھوٹے چھوٹے امتحانوں کی جو کامیابی ہے اس کو زفر سے تعبیر کیا جائے گا لیکن ایک شخص جو کہ اپنا پورا ایڈکیشنل جو اس کا کیریئر ہے اس کو جب کامیابی کے ساتھ تیہ کر لیتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا زندگی کا ایک مرحلہ ہے کہ جو کامیابی کے ساتھ تیہ کیا جا رہا ہے تو اس مرحلے کے اینڈ پر یعنی ایک مجموعی کامیابی جو ہے اس کے لیے فوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے مقابلے پر اب فلاح جو ہے فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو نہایت مشقت کے ساتھ حاصل ہو جس کے اندر انسان اب یہ خود لفظ فلاح کے اندر اگر آپ فلاحہ کو جا کر دیکھیں گے تو فلاحہ بسیکلی بنیادی طور پر کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے اندر شگاف پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی اعتبار سے کہ یہ زمین کے اندر جو ہے وہ شگاف پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ جو تصور ہے فلاح کا اسی سے لفظ فلاح لام کے اوپر تشدید کے ذریعے سے جب پڑھا جائے گا فلاح تو فلاح کہا جاتا ہے کسان کو اب آپ دیکھئے کہ کسان کا جو عمل ہے وہ کتنا سنگین اور کتنا سخت عمل ہے کہ جس میں وہ زمین کے سینے کو چاک کرتا ہے اور اس کے اندر دانہ بوتا ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد جو ہے وہ پانی لگاتا ہے کھات ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو اس کو اس کے جو سمر ہے اور اس کا جو پھل ہے جو فصل ہے وہ حاصل ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اب فلاح کے کانسیپٹ کے اندر یہ پورا پروسس موجود ہے یعنی جب فلاح کہیں پر کہی جاتی ہے تو فلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دامن میں وہ ساری کی ساری مشکلیں وہ ساری کی ساری جو سعوبتیں ہیں اور سختیاں ہیں اور وہ جو پروسس ہے اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اس کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ظہور دیتا ہے جس کامیابی کی شکل میں اس کو فلاح کہا جاتا ہے خوب یہاں پر اب علماء نے مختلف جگہوں پر مختلف تعبیرات کی ہیں اور آیت اللہ محسن قراتی نے بڑا خوبصورت یہاں پر اس کو تعبیر کیا کہ دیکھیں دانا نجات حاصل کرتا ہے تین مرحلے ٹیہ کرنے کے بعد وہ تین مرحلے کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کبھی وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہو اگر باہر دیکھنا چاہیں تو دوبارہ نیٹ وغیرہ پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں دانے کے سینے سے پودا جو ہے وہ نکلتا ہے اب اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں جب دانا زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور یقیناً اگر آپ احباب کے ازہانِ آلیہ میں موجود ہو تو ہم نے ایک گفتگو کی تھی حیات کے حوالے سے اور اس میں میں نے یہ مثال دی تھی کہ دانا جو ہوتا ہے اس کے اندر حیات موجود ہوتی ہے چار عوامل درکار ہوتے ہیں جب وہ چار عامل مل جاتے ہیں تو پھر دانا جو ہے وہ اپنی حیات کو یہ حیات کی قوت ہے گرچہ نباتی مرحلے پر ہے یعنی پلانٹس کی حیات کے مرحلے پر ہے جو کہ بہت ضعیف قسم کی حیات ہوتی ہے لیکن اس حیات کے اندر بھی قدرت کیا ہے کہ وہ جیسے ہی حیات ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کے اندر دانے کے اندر تو دانے کے سینے سے پودا جب نکلتا ہے تو اگر آپ ویڈیو کبھی دیکھیں گے اور یا کبھی آپ کوئی دانا ایسا پانی میں ڈال کے رکھیں کہ جو پھوٹے اور آپ اس کے پروسس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے پہلے اس کے اندر سے جڑ نکلتی ہے اور جڑ یقیناً چونکہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور پودا جڑ نکالنے کے بعد پہلے مرحلے میں یوں سمجھ لیجئے کہ امق کی طرف گہرائی کی طرف موف کرتا ہے اور پھر اسی جڑ کے جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر اپنا ایک استحکام پیدا کر کے زمین کے سینے میں سے جو ہے خوراک ہے اس کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ خوراک بعد میں تبدیل ہوتی ہے تنہ بنتا ہے اور کھوپل بنتی ہیں اور پتے بنتے ہیں اور پھر وہ اس زمین اور مٹی کے سینے کو چاک کر کے جو ہے اپنا سر باہر نکالتا ہے اسی تین یعنی انہی تین مرحلوں میں فرمایا علمانے کے انسان کی نجات بھی جو ہے وہ اسی طرح کے تین مرحلوں میں سے ہے ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے پہلے مرحلے پر اگر وہ نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود اپنے امق میں جا کر دیکھے اپنے آپ کو اپنی گہرائی میں جا کر اب یہ ایک یقیناً لمبی بحث ہے کہ جس کو چھڑنا بھی یہاں پر میں موضوع نہیں سمجھتا جس کسی نے بھی اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور افہاں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب کی پہچان باہر کی طرف نہیں ہے یعنی اگر رب کو پہچاننا ہے تو جو سلسلہ پہچان کی رب کا شروع کرنا ہے وہ اندر کی جانب ہے یعنی ہم نے اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے اور پہچاننا ہے تو ہمیں جو اپنے نفس کو پہچاننے کا مرہدہ ہے یعنی پہلی جو ہماری سرچ ہے وہ داخل اپنے یعنی اپنے آپ کو پہچاننا تو جتنا میں اپنے امقوں میں جاتا چلا جاتا جاؤں گا جتنا میں اپنے آپ کو پہچانتا جاؤں گا جتنا میں اپنے نفس کو دریافت کرتا چلا جاؤں گا اور اسی طرح سے یہ جو امق میں جانے کی کیفیت ہے یعنی نفس کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر آقل آقل کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر انسان قلب کی منزل میں پہنچتا ہے تو جتنا ڈیپ انسائیڈ ایٹسیلف جاتا چلا جائے گا اتنا اس کے نجات کا جو دریہ یا نجات کی جو کیفیتیں اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہے اب دوسرے مرحلے پر جو ہے وہ جو اب عمق میں چلا گیا گہرائی کے اندر چلا گیا تو اب گہرائی میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ جو ریشے نکلنے ہیں جس طرح سے پودا اپنے استحکام کے لیے زمین کے اندر سے پانی اور دیگر غزائی چیزوں کو جذب کرتا ہے اسی طرح سے انسان جو ہے وہ صحیح اقائد اور صحیح اخلاق کے جو مواد ہیں ان کو جذب کرے اپنے اندر اور جذب کرنے کے بعد پھر جب اس کے اندر رشد اور نمو وہ ہوتی ہے تو یہ اگر اس تاری استحکام کے ساتھ ہو اس تاری قوت کے ساتھ ہو تو پھر انسان دنیا کی جتنی بھی مذاہمتیں ہیں دنیا کی جتنے بھی مسائب ہیں ان کا سینہ چاک کر کے اپنے وجود کو اپنے جو نجات کے جو کیفیت ہے اس کو آخر تک پہنچاتا ہے پس ایک طرح کا تشابو یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ فلاہ ہمیں اور لفظ فلاہ جو یعنی مربوط ہے کسان سے اور بیج سے اور اس کے اندر یہ تشابو جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ فرمایا اسی طرح سے آئی محسن قراتی نے ایک بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن سے یہ پوچھنا چاہیں کہ قرآن کی نظر میں فلاہ پانے والے لوگ کون ہیں مؤمنون کے بارے میں بات کی اس کے بعد قرآن جو ہے وہ آہ عابدوں کے بارے میں عبادت کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لیکن دیکھئے عبادت کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور فعل خیر انجام دو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید تم فلاہ پانے والے ہو جاؤ اس لئے کہ عبادت میں جب تک وہ مرحلہ حاصل نہیں ہو جاتا جو اخلاص کا ہے تب تک فلاہ انسان کی نصیب نہیں ہوتی اسی طرح سے قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک عراف میں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُونَ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہ مفلحون اب یہ یقیناً آپ مستحضر ہوں گے کہ اس کا جو ربط ہے وزنوں کے بھاری پن یا بھاری ہونے سے اس کا جو ربط ہے وہ قیامت سے ہے یعنی قیامت میں جن کے آمال کا وزن بھاری ہوگا وہ فلاہ پانے والوں میں سے ہوں گے اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بخل سے دوری کرتے ہیں وَمَنْ يُوقَ شُخَنَفْسَهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ خاص طور پر جو یعنی بخل سے دوری یہ بخل سے جو دوری ہے وہ بنیادی طور پر دنیا داری کے ریشے کو اپنے اندر سے کم کرنے کی صورت نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا کہ انسان کے اندر سخاوت کی صفت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک انسان اپنے اندر سے دنیا داری کی جو اور حب دنیا کا جو ریشہ ہے اس کو ختم نہیں کرتا اب یہ جو دنیا داری اور حب دنیا سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے لازماتہ جتنی انسان کے اندر دنیا کی محبت شدید اور قوی ہوتی چلی جائے گی اتنا اس کے اندر بخل شدید ہوتا چلا جاتا ہے لہذا اس کے پر بھی بحث ہے لیکن چونکہ ابھی فیران میرا موضوع نہیں ہے کہ بخل اور سخاوت کے حوالے سے جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کافروں اور ملہدوں اور مشرقوں کے درمیان میں بھی ان لوگوں کو ان کے کفر اور الہاد کے اور شرق کے باوجود نسبتاً اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے جن کے اندر سخاوت کا مادہ پائے جاتا ہے یعنی اگر کوئی کافر کوئی مشرق جو ہے وہ اس صفت سخاوت کو اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک اس کافر اور مشرق سے یقیناً بہتر ہے کہ جو کافر اور مشرق ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل ہو حب دنیا رکھتا ہو اور دنیا پرست ہو اسی طرح سے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ پھر عبادت والا لہن ہے تقریباً جس طرح سے عبادت کے اندر فرمائے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہاں پر بھی فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے اللہ کو بہت یاد کرو ذکر اس کا بہت زیادہ کرو شاید تم فلا پا جاؤ کیونکہ جب تک ذکر کے اندر اخلاص کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تب تک جو ہے وہ اس کا اثر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا اسی طرح سے متقن فتق اللہ یا اولی الالباب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ جتنے بھی مقامات اب آپ غور کریں کہ اسی طرح سے مجاہدین کے لیے فرمایا کہ جاہدو فی سبیلہی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کی راہ میں جاہد کرو شاید تم فلا پا جاؤ توبو الاللہ جمیعاً ایوہ المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے صاحبانِ ایمان اللہ کی طرف توبہ کرو شاید جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالی فلاح دے دے اب ان کے درمیان میں آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالی نے یعنی سب کے لیے تقریباً یہ کا ایک بخیل یعنی بخل کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے والا یعنی ساخاوت مند جو ہے وہاں پر اللہ تعالی نے اس کے لیے استعمال کیا اور ایک جو ہے وہ سورہ مبارکہ مجادلہ میں فرمایا کہ جو حزبِ الٰہی ہے وہ فلاح پانے والے ہیں یعنی یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے فلاح کے لیے لعلہ یعنی شاید والا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک حزب اللہ یعنی جب تک انسان حزبِ الٰہی والی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اور چونکہ سورہ مجادلہ میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے کہ حزبِ الٰہی کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیفیت ہیں میں یہاں نہیں دہراؤں گا وہاں پر بھی اب دیکھئے فلاح پانے کا جو کانسپٹ ہے ایک سعادت سخاوت مند اور تیسرے وہ لوگ جو کہ مومن ہو گئے جنہوں نے ایمان کو اپنے ثابت کر دیا خوب اب افلاحان فیل ماضی ہے مومن کامیاب ہو گئے یعنی ہو چکے ہیں یوں سمجھ لے دیا یہ جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر ابھی حالانکہ ہم بھی کہیں گے کہ یہ تو مومن ہیں مومنون جو ہیں ابھی تک ان کا نتیجہ نہیں نکلا ہے تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے اللہ تعالی آگے جو مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے ان صفات کو مورد نظر رکھتے ہوئے اور ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مومن ہیں اور وہ صفات کے جو کل بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آج بھی ہم ان کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے یہ صفات اگر کسی کے اندر موجود ہوں اور وہ شخص ایمان کے ساتھ ہے تو پھر اس بات کو یعنی یوں سمجھ لیے کہ اس کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے یہ بات یقینی ہو گئی پھر قاد افلاحہ ماضی کا سیغہ جو ہے یہاں پر اس کے جسے کہنا چاہیے کہ محقق الوقوع ہونا یعنی اس کا وقوع جب حتمی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس طرح سے اذا وقعت الواقعہ قیامت کا جو واقعہ ہے وہ ہو گیا اب قیامت کے واقعے کے ہو جانے کا معنی کیا ہے کہ حالکہ ابھی پیش نہیں آیا قیامت نے ابھی ہونا ہے قیامت کے واقعے کے ہو جانے کا معنی ہے یہاں پر مراد ماضی کا سیغہ استعمال کرنے کا معنی کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے اس کا محقق الوقوع یعنی اس کے وقوع کا حتمی ہونا جتنا اس کا جو ہے وہ یعنی وقوع حتمی ہوگا سو فیصد ہوگا سد در سد ہوگا اتنا جو ہے بتا وہاں پر عربی عدب کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک ماضی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے یہ عدب کی ایک اسطلاح ہے کہ ماضی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے آئندہ آنے والے واقعے کے لیے کب کہ جب اس واقعے کا وقوع سو فیصد ہو یقینی ہو یعنی اس واقعے نے جب حتمن ہونا چونکہ قیامت نے حتمن آنا ہے لہذا تقریبا وہ تمام آیات کے جو قیامت کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ماضی کے سیغے میں استعمال ہوئی ہیں اور ماضی کے سیغے میں استعمال ہونے کا جو معنی ہے میں نے ارس کیا کہ ان کا جو وقوع ہے وہ کیا ہے حتمی ہے ایسا حتمن ہونا ہے یہ چیز حتمن پیش آنی ہے اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ قد افلح المؤمنون مؤمن کامیاب ہو گئے ہیں ہو گئے کا معنی کیا ہے کہ اگر مؤمنین ایمان کے ساتھ ان صفات کو اپنے نظر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کامیابی اسی طرح سے یقینی ہے اتنی ہی یقینی ہے کہ جس طرح سے خود قیامت کا تصور اور قیامت کا ہونا یقینی ہے اب اس فلاح کے ساتھ علامہ طبعہ طبعی نے ایک بہت اچھا نکتہ بیان کیا میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو کامیابی ہے جو کہ حقیقی کامیابی ہے وہ چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ منحصر ہے اور چار چیزیں ہیں کہ جو اس کو خلاصہ کرتی ہیں آخرت کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی کیا ہے آخرت کی کامیابی ایک ایسی بقا کہ جس کو فنانا ہو نمبر دو ایسا ایسی غناء ایسی یعنی انسان کا مستغنی ہونا اس کا غنی ہونا کہ جس کے اندر فقر نہ ہو ایسی زلت جس میں ایسی عزت جس میں زلت نہ ہو اور ایسا علم کہ جس کے اندر جہل کا کوئی شائبہ نہ ہو کہ ان چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ آخرت کی فلاح آخرت کی کامیابی ہے اس کا خلاصہ ان چار چیزوں کے اندر ہوتا ہے اور اگر آپ آخرت کی کامیابی کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں میں پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ ایسی بقا کہ جس میں فنانا نہیں ہے یعنی کیا ہے آخرت کی جو سعادت ہے اور اگر وہ حاصل ہو جاتی ہے سعادت اخربی انسان کا نصیب ہو جاتی ہے آخرت کی کامیابی انسان کا نصیب بن جاتی ہے تو وہ کیسی کامیابی ہے وہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ پہلے مرحلے میں اس میں بقا ہے جس کو فنانا نہیں اب دنیا کا آپ بالکو بلاکس دیکھیں اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فنانا کا تصور نہ ہو انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے انسان کی شورت ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اس کو فنانا ہے اس کو ایک طرح کی جسے کہنا چاہیے اس کے لیے ایک نابودی اور اختتام ہے لیکن جو آخرت کی ہے اس کے لیے جو صرف بقا ہے اور ہم اسی کے اوپر جب قیامت کی بحثوں میں بھی آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دار ہے دار الاخرہ وہ دار البقا ہے وہاں پر صرف بقا ہی بقا ہے وہاں پر انسان کے لیے پھر جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی تناظلی نہیں ہے کوئی بھی فنانا نہیں ہے فنانا پذیری نہیں ہے اس میں اب اسی چیز کو دونوں طرف سے کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی اگر انسان کامیاب ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ انسان جو ہے وہاں پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے اور عذاب میں مبتلہ ہونے والوں میں سے ہے اور شقی قرار پانے والوں میں سے ہے تو پھر یہ بھی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے لازمی بات ہے دنیا میں انسان میں صرف اور صرف محتاجی کے سوا کچھ میں نہیں ہے انسان دنیا کے اندر موجود جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر نگاہ کرتا ہے تو یہ دنیا یہ جو دار دنیا جس کو کہا جاتا ہے اس میں فقر ہی فقر ہے یعنی انسان فقر مالی نہیں ہے ہم یعنی اپنے ہر کام میں دوسرے کام میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں یہ جو دنیا میں اتنے بہت سارے پیشے وجود میں آئے ہیں ان پیشوں کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ انسان محتاج ہے اور جس چیز کی احتیاط جو ہے وہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے اسی چیز کے اندر جو پیشاورانہ کیفیتیں ہیں وہ خود بخود شدید تر ہوتی چلی جاتی ہیں خوب اب انسان کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جو قیامت کے اندر عزت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے پھر اس کے اندر زلت کا کوئی بھی سایہ اس کے اندر موجود نہیں ہے ایک دائمی عزت ہے کہ جو قیامت میں اس کو ملے گی اور ایسا علم انسان کو ملے گا یعنی کیفیت علم بھی آخرت میں کیسے ہوگی کہ جس کے اندر جہل نہیں ہوگا یقین ہے اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے جہل کی وجہ سے کتنے مسائل اور کتنے مسائب اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اگر آپ وجہ تلاش کریں گے تو ان کی وجہ آپ کو ہماری جہل کے اندر ملے گی لیکن قیامت میں اور آخرت میں جو ہے جو ہمیں کامیابی نصیب ہونی ہے اس کے اندر پھر وہاں پر جہل کا کوئی تصور موجود نہیں ہے خوب اب یہ جو مومنون ہیں ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اس صفاتوں میں ہے جس کو بیان کیا گیا جو اپنی نمازوں میں جو ہے وہ خشو برقرار کرنے والے ہیں جب خشو کا مرحلہ آتا ہے خشو کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر یقیناً جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے جو بحث کیے وہ خشو کے بارے میں کہتے ہیں کہ خشو بنیادی طور پر انسان جس کے اوپر قہر ڈھا دیا گیا ہو انسان مقہور جو قہر زدہ ہو جس کے اوپر قہر واقع ہوا ہو اس شخص کی جو حالت ہوتی ہے جس کے اندر قہر نے تاثیر گزاری کی ہو اس قیفیت کو خشو کی قیفیت کہتے ہیں مثلاً انسان کسی بادشاہ کسی سلطان کے مقابلے پر جب آتا ہے اور اس کی جو ہے وہ حیبت دیکھنے کے بعد اور اس کا جو ہے وہ قہر اور جلال دیکھنے کے بعد جو اس کے اندر قیفیت آتی ہے اس قیفیت کا نام جو ہے وہ خشو ہے اسی طرح سے خشو کی جو قیفیت ہے اصل میں جو خشو کی قیفیت کے بارے میں مطلب بات کی جاتی ہے کہ ایسا خوف یا ڈر کے جس میں انسان کے آزا ساکت ہو جائے یعنی ایک عبوحت کی جو قیفیت ہوتی ہے ایک ایسی قیفیت کے جس میں انسان بالکل جم کے رہ جائے اور یہ قیفیت اس کے آزا و جواہرے سے ظاہر ہو رہی ہی ہو اسے خشو کہتے ہیں لہذا اب جب نماز میں خشو کی بات کی جائے گی کہ ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشے ہوتے ہیں تو خاشے سے یہاں پر کیا مراد ہے یہاں پر خشو سے کیا مراد ہے خشو سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کے آزاں اور جوارے سے اس قیفیت کا اظہار ہونا چاہیے لہذا ہمارے پاس روایت میں ایک جو ہے وہ قیفیت ملتی ہے جس کے بارے میں یعنی پیغمبر اکنف صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی داڑی سے جو ہے وہ نماز کے درمیان میں کھیل رہا ہے اور داڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے مثلا ایک جسے کہنا چاہیے کہ مشغول ہے اپنی داڑی کے ساتھ تو پیغمبر اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل خاشے ہوتا تو اس کے آزاں بھی خاشے ہوتا ہے یعنی یہ جو یہ اپنی داڑی سے کھیل رہا ہے اس کا یہ کھیل اس کے آزاں کی یہ کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اس شخص کے اندر خشو کی کیفیت نہیں ہے اچھا اب خشو کی جو کیفیت ہے اگر آپ کے ذہن میں وہ بحث ہو جو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ دل کے اندر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے یعنی اگر دل کے اندر باطل خوف موجود ہو تو آزا اور جوارے سے بھی جو خوف ظاہر ہوگا وہ باطل کا ہی ہوگا میں نے جیسے مثال دی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ چڑیل اور بھوت وغیرہ کی جو ہے وہ خوف اگر ہم قلب تک پہنچا دیں اپنے تو ہمارے اندر اگر قلب میں وہ خوف پہنچا ہوا ہو تو پھر ہم انہی چیزوں سے ڈریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے کبھی خود اپنے آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں اپنی اولاد کے اندر ہم نے خدا اور یہ بات میں تکرار اور مرارن کہہ چکا ہوں آج بھی کہوں گا کہ جب ہم خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو کسی خوفناک شکل میں پیش کرنے والی بات ہے یا خدا سے ڈرانے والی بلکہ یہاں پر خدا کے خوف سے جو مراد ہے وہ واضح طور پر خدا کے خوف سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے اس کی نافرمانی سے اس کے ناراض ہو جانے اور اس کے آثار سے خوف اس کے عذاب کا جو خوف ہے وہ خود کہتا ہے کہ میرا عذاب جو ہے وہ تمہیں ڈرہ دینے والا ہے وہ تمہیں نابود کر دینے والا ہے تمہیں عذیت دینے والا ہے اب ایسی کیفیت جو اتنی شدید ہو سکتی ہے بعض مقامات پر تفسیر کرتے ہوئے ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتا ہے تو بعض مراحل کو اتنی سنگینی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ انسان کام کر رہ جاتا ہے کہ یار کتنا سخت جملے ہیں یعنی جہاں پر جملوں کے اندر اتنی سختی نظر آ رہی ہے بھڑکنے والی آگ ہوگی جس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا نزاعت لشوا یاد ہو جو دوستان غالباً سورہ مجادلہ کے اندر ہی یہ بحث آئی تھی کہ وہ نزاعت لشوا یعنی جو کھال ہے اس کو کھیج دینے والی ہے عجیب یعنی عذاب کی کیفیتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے یہ جو عذاب کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں یہ کس لیے ہیں تاکہ انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ عذاب کا خوف پیدا ہو لازماتہ میں چونکہ پچھلے سال اس بات کو دورا چکا ہوں بیان کر چکا ہوں لہذا میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بار پھر بہرحال بعض ذہنوں میں ریویجن کے لیے اور تقرار مطلب کے لیے بعض وقت مفید ہوتی ہیں چیزیں ارس کروں گا کہ ہمارے قلب کے اندر نفس درک کرتا ہے چیزوں کو آقل اس کے لیے قائد قوانین خل کرتی ہے اور پھر قلب میں وہ چیز اترتی ہے جب قلب میں اتر جاتی ہے تو خود با خود ہمارے آزا و جوارس اس کا ظہور ہونے لگتا ہے اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہم اپنے بچوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی اسی کاموں کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی آسائش کے لیے جن بھو چڑا ہے لا پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈراتے ہیں جن میں سے بعض چیزیں اجنہ کو چھوڑ کر اصلاً ایکزسٹ نہیں کرتی اجنہ تو موجود ہیں لیکن میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ان کا ہماری جو زندگی ہے اس کے ساتھ رفت نہیں ہے اس طرح کا لیکن ہم یہ جو چڑا ہے لا پتہ نہیں سر کٹا اور پتہ نہیں کس کس سے بچوں کو ڈراتے ہیں اس میں ہوتا ہے کیا خود بھی ڈرتے ہیں ان کو بھی ڈراتے ہیں جب ہم خود لرز رہے ہوتے ہیں یا ہم خود ڈر رہے ہوتے ہیں یا ہم خود چونک جاتے ہیں تو ہمارے بچے وہ سارا کو دیکھنے کے بعد ان کے قلب میں اس چیز کا خوف ہوتر جاتا ہے جبکہ وہ چیز اگزسٹ نہیں کرتی اب بین ہی اسی طرح سے یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر میں دیکھئے راستہ اس کا کیا ہے طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو روایہات عذاب کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا متعلق کریں مثلا جیسے آیت اللہ شہید استغیب شرازی کی کتاب ہے استعاذہ یا توبہ یا شیخ اباس قمی کی منازل الآخرہ ہے یا مثلا اور علماء کی کتابیں ہیں سیاحت شرق جو ہے وہ کیعنا میں آیت اللہ باک کچانی کی اس طرح کے اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کا متعلق ضرور کریں کہ جو قیامت کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے یا برزخ کے عذاب سے در آ رہی ہیں ان روایات کا متعلق ضرور کریں کہ جو کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے عامال کی جو نتائج ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم نے اگر غیبت کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگی تم نے اگر جھوٹ بولا تمہارا ایک جھوٹ جو ہے وہ قبر میں تمہارے لئے کتنا مشکل ہوگا تم نے اگر حقوق الناس کو کھایا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ایک مفصل بحث ہے یعنی آپ بعض واقعات انسان پڑھتا ہے تو کام کر رہ جاتا ہے آیت اللہ شہیب دستغیب شیرازی نے غالباً اردو میں اگر میں اشتبا نہیں کر رہا تو شاید سچی داستانوں کے نام سے وہ کتاب ہے یا حیرت انگیز واقعات ہاں حیرت انگیز واقعات کے نام سے کتاب ہے اور حیرت انگیز واقعات کے اندر انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں ان میں سے واقعاً بعض جو ہے وہ انسان کو واقعاً حیرت میں ڈال دینے والے ہیں ایک واقعہ جو مجھے صرف اس وقت اجمالاً یاد ہے غالباً عراق کے کسی عارف کا تھا یہ شخص کا تھا بہرحال کہ جس نے یعنی بہرحال عبادتیں کی یا ریاضتیں کی اور پھر اس کو برزخ کا مرحالہ دکھایا گیا اور وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ میں سارے مراحل سے جو ہے وہ گزر گیا تھا کوئی ایک قرض جو ہے میرا کسی شخص کا رہ گیا تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ جہنمی تھا اور اس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا اور جب وہ مرحالہ آیا کہ مجھے میرا حساب کتاب میں اس شخص کے ساتھ میرا تصفیہ آیا کہ میں نے اس کا قرض جو ہے وہ اس کے باوجود کہ میں ادا کر سکتا تھا میں نے ادا نہیں کیا اور مجھے اس کے سامنے لائے گیا اور میں نے اس سے کہا تو میری فلا چیز لے لے تو اس نے کہا نہیں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے تو میں نے پوچھا بلاخر تم کسی چیز سے تو راضی ہوگے فرشتوں نے کہا بھئے تمہیں کچھ معاملہ تو طے کرنا ہے بلاخر تم اس کے طرح اپنا معاملہ طے کرو کہ تمہیں اپنے قرض کے بدلے آج کیا چاہیے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنی انگلی اس کے سینے کے اوپر دوں کہا میرے دل میں پہلے تو خیال یہ آیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے خیر میں نے اس کو اجازت دے دی فرشتوں نے جب دیکھا کہ میں نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہوگی یہ بات معاملہ حل ہو گیا کہنے لگے اب وہ شخص خود عذاب میں ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ صرف اس نے اپنی انگلی جو ہے وہ میرے جب سینے کے اوپر رکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سینے کے اندر کی سینے پورا جیسے کہتے ہیں کہ ایک آتش فشاں اتار دیا ہو ایسی آنگ میرے سینے کے اندر بھڑکی اور ایسی میری اندر کیفیت ہوئی اب دیکھئے یہ شخص خود عذاب نہیں اٹھا رہا یہ شخص عذاب میں مبتلا نہیں ہوا ہے بھی اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیں عذاب سے نجات پالینے والا ہے ایک غلطی ہے کہ کسی شخص کا جو ہے اس نے اور وہ شخص گرچہ خود جہنمی ہے اس کا قرض اس کے باوجود کے یہ عدا کر سکتا تھا نہیں کیا یہ یقینا مکاشفات ہوتے ہیں اور ان کے خاص مقصد ہوتے ہیں کہ اب وہ بیان کرتا ہے اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ کئی علماء نے اس کی تحقیق کی تھی کہ جب وہ کہتا ہے میں آنگ میرے اندر بھری اور خوف اور دہشت سے میری آنگ کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے کے اوپر سیاہ دھبا میں اس کو اگر اپنے حساب سے بیان کرنا چاہوں جو مری ناقص عقل میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ عالم مثال میں جو اس کو مکاشفہ یا عالم خواب میں اور عالم مثال میں جو اس کو مکاشفہ ہوا ہے اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ حتی عالم مادہ میں بھی اس کے اوپر اس کے اثر ظاہر ہوئے اور اس کا اثر اس کے سینے کے اوپر ایک سیاہ دھبا کہ جس کے اندر بڑے عرصے تک اس کے اندر جلن ہوتی رہی اس کو وہ اس کے سینے کے اوپر ظاہر ہوا تو عزیزان من یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عذاب کے جو مختلف عوامل کو یعنی عالم یہاں پر عوالم کہہ رہا ہوں کہ عوالم سے مراد میری یہاں پہ یعنی ایک عالم مثال ایک عالم خواب سے عالم برزخ کی کیفیات سے ایک چیز سرائیت کرتی ہوئی عالم مادہ میں آ کر اپنے اثر کو دکھا رہی ہے ایسے عذاب کی کیفیات کے جو مختلف عوالم پر ہوئی ہو جائے تو آپ تصور کیجئے کہ کس قدر شدید وہ عذاب ہوگا اور کتنی کیا وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں جب انسان اس کے اندر مبتلا ہو تو کتنا خوفناک ہوگا اب ہم اگر ان کے ذریعے سے اگر ہمیں پہلے کسی نے نہیں ڈرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے بارس کیا تھا کہ تربیتی اعتبار سے اگر انسان نجات اور فلاح کی طرف موف کرنا چاہتا ہے سیر اللہ کرنا چاہتا ہے جو پہلا پایا ہے جو پہلا سٹیپ ہے وہ سٹیپ جو ہے وہ اپنے اندر خوشو کو پیدا کرنا ہے خوف پیدا کرنا ہے اب یہ خوشو اور خوف کی جو منزل ہے اس میں جتنا عذابِ الہی سے متعلق میرے اندر خوف پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ حق کے مقابلے پر میرے اوپر حیبت تاری ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی میں یہ تصور کروں گا کہ مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو اس کے نقصانات کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں میں اتنا محتاط ہوتا چلا جاؤں گا اندر اللہ کے مقابلے پر محتاط ہو رہا ہوں میں اتنا ہی میں اپنے جو عامال اور افعال ہیں جب ان کو میں خدا کے سامنے لاتا ہوں اب سو تصور کیجئے کہ ویسے تو یہ پورے کا پورا جہان اللہ تعالی کا محضر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ ناظر ہے ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں لیکن تصور کیجئے کہ مثلا اب یہ کام ہے ہم اسے درس دے رہے ہیں بعض دوستان لے رہے ہیں کوئی گفتگو کر رہے ہیں کوئی کسی کام میں مشغول ہے یہاں پر ہمیں ذرا سی صرف اپنی نیتوں کو الاللہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی انسان اپنے دل سے اس بات کو نکالے کہ یار میری شہرت میں کیا درپیش آئے گا یا میں کیا کروں گا بغیرہ بغیرہ دکھاوا ریاکاری بغیرہ ان تمام مراحل سے جب اپنے آپ کو نکالتا ہے تو کیفیت میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے لیکن ہم چونکہ مثلا اس کام کے اندر بھی مشغول ہیں ایک کام انجام دے رہے ہیں شاید ہمارے افکار جو ہے وہ اتنے متزلزل اور منحرف نہیں ہو رہے ہیں لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں ہم پورے وجود کے ساتھ آتے ہیں وہ پورے اس کا ہر ہر لمحہ ہر ہر مرحلہ خدا کے سامنے ایک عمل کو انجام دینا ہے اور وہ عمل کیا ہے نماز روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے رکھتے ہیں صرف ہمیں رمضان یعنی روزے کے درمیان میں اپنی نیتوں کو خالص اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے یعنی میں نے جب افطار کی سہری کی اور پھر میں نے اللہ یہاں پر نیت کی کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کیلئے یہ عمل انجام دے رہا ہوں اور تو اس کو قبول فرما اور سارا دن اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی نہ ریاکاری کی نہ کوئی اور اس طرح کا عمل انجام دیا اور پھر سہر تک افطار تک اس کو باقی رکھا سلسلے کو تو یہ ایک عمل ہے کہ جو خدا کے ہم مقبول ہو گیا لیکن اس دوران اس کا ذہن وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس سے بحث نہیں ہے باقی تمام عبادات میں کیفیات یہ ہیں لیکن نماز ہے پانچ منٹ یا دس منٹ کا ایک عمل لیکن جتنی بھی دیر کا عمل ہے اس کے اندر اس کا ہر عمل اس کی ہر عرکت ہند اللہ جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے صرف پانچ سے سات منٹ یا دس منٹ کچھ ایکٹیوٹیز کرنی ہے یا کچھ عامال کو انجام دینا ہے لیکن وہ ساری کی ساری خدا کے لیے انجام دینی ہے یعنی میں سر جھکا رہا ہوں خدا کے لیے میں آنکھ جھپکا رہا ہوں خدا کے لیے مثلا میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں خدا کے لیے بول رہا ہوں خدا کے لیے بات کس سے کر رہا ہوں خدا سے کر رہا ہوں ہے سات منٹ کا عمل لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جتنا میرے قلب کے اندر خدا کا اور اس کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا خدا کی جو ہے وہ حیبت میرے پر نہیں ہوگی اتنا نماز میرے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی آئے اللہ اکبر شروع کیا اور بعد میں پتا بھی نہیں لگا کیا سوچتے رہے کیا کرتے رہے کیا بولا کیا نہیں بولا کچھ پتا نہیں ہے اور نماز پڑھ کر فارغ ہوگا ایک نماز یہ ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی نمازوں کے اندر خشیانی جس وقت اللہ اکبر کہنے کھڑا ہو رہا ہے دو منٹ اللہ اکبر سے پہلے سوچے تو صحیح کہ میں کس کے حضور میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اور میں جیسے ہی اللہ اکبر کہوں گا میں اسی مرحلے یعنی نماز کا سٹارٹ جیسے ہی میں نے اللہ اکبر تکبیرات الاحرام کا مطلب کیا ہے کئی معنی اس میں لیے گئے ہیں میں ایک معنی اور آپ کے جس طرح سے انسان جب ست احرام بان کر اللہ کے حضور میں آ جاتا ہے تو خود اس احرام کا بھی معنی کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لو باقی سب کچھ ماں سوائے اللہ اس کے پر حرام ہو جاتا ہے اسی طرح سے تکبیرات الاحرام کا معنی کیا ہے کہ اب ماں سوائے اللہ ہر چیز اس پر حرام ہے دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے اس کی توجہ اپنے پروردگار کی طرف رہنے چاہئے لیکن متاسفانہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں تکبیرات الاحرام کی اللہ کو حرام کر دیتے ہیں اس کے فکر اور اس کے محضر کو حرام کر باقی ہر دنیا کسی سوچ رہے ہوتا ہے تو پھر سوال اپنے ان سے پر کبھی تو کرنا چاہئے کہ کیا ہمیں واقعی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ نماز واقع ہے جو ہمیں کسی مقام تک پہنچائے گی کیوں خوشوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم نے نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھی بھی ہے اور چونکہ لعبات ہم عادت کر چکے ہیں البتہ میں اس کو برا نہیں سمجھتا یعنی دیکھیں اس مرحلے کو بلاخر ہم نے اچیف کیا یا نہیں کیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو بلاخر ایک کوئی چیز ہے جو مجھے مسلسل یہ کہتی رہتی ہے کہ کچھ کمی ہے نماز نہیں پڑھی پڑھ لو وغیرہ وغیرہ یہ بھی اگر میرے اندر موجود ہے کیفیت تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی قیمتی ہے اسی کیفیت کو اب ذرا سا اور شدید کریں میں جب نماز نہیں پڑھتا میرے اندر اگر بیچینی کی کیفیت موجود ہے تو بلیف می کہ آپ نے ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھا چکے ہیں اس شخص کے مقابلے میں جو بالکل غافل ہیں یا جس کے لئے فرق نہیں پڑھتا اسی لئے یہ جو اول وقت نماز کے لئے اتنی تاقید کی جاتی ہے وہ کھون کی جاتی ہے کہ جب آپ نماز کو اول وقت میں انجام دینے کی عادت بنا رہے لیکن یہ عادت آپ کے اندر ہر روز پانچ مرتبہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ دنیا کا کوئی قوم امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ امپورٹنٹ ہے یہ اتنی سی بات صرف اتنی سی بات آپ اپنی زندگی کا ہر کام چھوڑ کر جس طرح اللہ کی طرف جائیں گے یہ کیفیت آپ کے اندر جب ایجاد ہوگی اسی کیفیت نے پلنے کے بعد پھیلنے کے بعد پھولنے کے بعد وہ کیفیت بنانی ہے کہ پھر جب ہم اللہ کے حضور میں آنے لگیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ذات اس کی کبریائی کا جو تصور ہے وہ ہمارے اوپر وہ کیفیت تاری کرے گا کہ جسے خشو کی کیفیت کہتے ہیں خوب اب یہ خشو کی کیفیت جب ہمارے اوپر تاری ہو گئی اور ہم اس کیفیت کے اندر آ گئے تو اب دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ واللذین ہم ان اللغو معرزون وہ لوگ کے جو بیکار اور بہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں لغو کے لیے میں نے کل بھی بات کی تھی آج صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھوں میں نے عرض کیا کہ لغو یاد رکھیے گا ہر وہ کام ہے کہ جو انسان میں اللہ کی نسبت غفلت کو اشارت کر دے لیکن اللہ کا ذکر جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہر وہ چیز ہر وہ کام جس کی انتہا پروردگار ہے یعنی ذکر اللہ سے مراد ہمیشہ صرف اللہ ہی کا اور اس کی ذات کا ذکر مراد نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ ذکر ہے مراد جو منتحی کم از کم اللہ پر ہوتا مثلا مثال ہے کہ اب آپ قیامت کا ذکر کریں گے تو قیامت اگر آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے اللہ کا عذاب کا ذکر ہے وہ آپ کو اللہ تک پہنچا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی اذکار ہیں یہ خود بخود جو ہے وہ کیا بن جاتے ہیں ذکر اللہ بن جاتے ہیں اور ہر وہ کام ہر وہ ایکٹیوٹی جس کی نہایت جس کا انٹ جو ہے وہ اللہ کے اوپر جا رہا ہے وہ اسی ذکر میں آتا ہے وہ ہی انسان کی عبادتوں کا حصہ بھی بنتا ہے اور وہ وہ چیز ہے جس کے لئے انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن ہر وہ چیز کے جو انسان کے اندر غفلت کی کیفیت کو ایجاد کرے اب دیکھئے ہمارے ہاں معمولاً لہو لائب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لغو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے موسیقی باز لوگ سوال کرتے ہیں موسیقی کے اندر تو اس کے لئے جو سٹینڈرڈ ہے وہ یاد رکھے گئے یہ ہے کہ موسیقی کی بھی ہر وہ چیز یعنی حصہ یا وہ کیفیت کہ جو انسان کے اوپر غفلت کی کیفیت کو تاری کر رہی ہو اس کے اندر مثلاً ہر ایسی غفلت کے جو اللہ اس کے ذکر اور اس کے جو بھی میں نے یعنی مطالب آپ کے خدمت کیے ہیں ان سب سے اس کے اندر اگر کسی غفلت پیدا ہو رہی ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت میں جا رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے نتیجے سے اپنی ہونے سے اور اپنے یہ کہ میرے پر کیا زمداریاں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اگر غفلت میں جا رہا ہے اب وہ گیم ہوگا مثلاً آپ اور ہم ٹی وی دیکھتے ہیں بعض وقت اب ٹی وی میں مثلاً بعض پروگرام ایسے ہیں کہ جو کوئی فکر آپ کے اندر ایجاد نہیں کرتے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں آپ خدا تک پہنچتے ہوں تو پھر مجھے بتائیے کہ ایسے پروگرام کو دیکھنا اور اس کے اوپر ٹائم کو ضائع کرنا کیا یہ لغو نہیں ہے اور پھر کیا جب آپ دیں گے ہم اللہ تعالی تو پس اب مومن کی صفت کیا ہے دیکھئے میں پھر آپ کو ارز کر دوں کہ یہ بڑا لغو کا لفظ استعمال کر کہ اللہ تعالی نے ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے انٹرٹینمنٹ غافل کو نظر ایسا نہیں ہے آپ کی ہر وہ انٹرٹینمنٹ مثلاً آپ کسی جگہ گئے آپ نے سمندر دیکھا یا آپ نے پہاڑ دیکھے یا آپ نے کوئی اور چیز دیکھی اور وہ چیز اس کے اندر ذرا سا تدبر اور ذرا سا تفکر آپ کی مثلا روح پہ دماغ پہ تم اچھا پوزیٹیو اثر کری رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی یاد بھی دل آ رہا ہے اور آپ اللہ کی قدرت کے جو ہے وہ مظاہر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے خدا کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں تو این حالت اس میں کہ وہ ایک طرح کی شہر و تفریح ہے وہ عبادت بن جاتی ہے لاغب کیا ہے لاغب میں نے دوارہ عرض کر دوں کہ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں اس طریقے سے مشغول ہو جانا کہ انسان اللہ اس کی قدرت اور اس کے مظاہر سے بالکل ہی جہاں غافلت کے فور میں چلا جائے یعنی حتی میں عرض کروں کہ بہت ساری عبادتوں کی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو انسان عبادت کر رہا ہو لیکن اگر وہ چیز انسان کو غفلت میں ڈالنے کی باعث کر رہی ہو تو وہ لغو ہے یعنی شکل و شمائل اس کی شاید عبادت جیسی ہو لیکن اگر مثلا ریاکاری ہے مثلا میں نماز جو ہے وہ ریاکاری کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو این اس حالت میں کہ وہ نماز ہے میرے مو سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے اللہ اکبر نکل رہا ہے لیکن ریاکاری کی کیفیت جب میرے اوپر شدید ہو جاتی ہے تو وہ مجھے اللہ سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف لے جاتی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے جن کو میں دکھانا چاہتا ہوں تو پھر انسان کے اندر جو کیفیت مومن کی جو صفت ویان کی کہ یہ وہ کیا ہے کہ ہر وہ غفلت کا جو ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ اس سے اعراض کرتا ہے پس اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں مومنین میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن ڈیکلیئر کریں تو یہ پریکٹس ہم نے خود کرنی ہے پریکٹس کیا ہے یہ کہ ہر وہ کام دیکھئے صبح سے لے کر شام تک ہمارے روٹین مشخص ہونے چاہیے اس میں اگر مثلا فرض کریجئے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دوپہر کو آپ کہتے ہیں میں نے اتنے وجہ سے اتنے وجہ سونا ہے اس لیے تاکہ میں تازہ دم ہو کر باقی خدا کی عبادات اور جو کام ہیں اس کو انجام دے سکوں تو یہ سونا یہ غفلت کا سونا نہیں غفلت کا سونا وہ ہے کہ جو سو رہے ہیں تو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں مجھے بتائیے بعض لوگ روزہ ایسے بھی گزار رہے ہیں کہ وہ جو سہری کر کے بغیر نماز پڑھے سوتے ہیں نہ ان کو زور اثر کی خبر ہوتی ہے نہ مغرب اشاء کی اور پھر سارا دن بھوکے سو کے بس جائے وہ افتار پر اٹھ کے جائے وہ افتاری کر رہے ہیں تو اس کو روزہ کہا جائے گا پورا دن انہوں نے سوتے میں گزار دیا نہ ان کو نماز کی ٹینشن ہے نہ ان کو کسی اور چیز کی ٹینشن ہے تو یہ شخص صرف بھوکا رہ رہا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے پس ہر وہ کام جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ سے اور اس کے ذکر سے غفلت ایجاد ہو رہی ہے وہ کام لغو ہیں مثلا اس میں پھر ابحاظ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر حتی علامہ طبعہ طبعہ نے بعض کامات پر بڑے شدت کے ساتھ الفاظ استعمال کیے کہ وہ لقمہ کے جو محض محض ٹیسٹ کے لیے کھایا جائے صرف اور کوئی ہمارا مقصد نہ ہو تو یہ لقمہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر اشکال ہے کیوں؟ کیونکہ آپ جس طرح لقمہ کھا رہے ہیں ایک اب یہ دیکھیں مرحل ہوتا ہے توجہات اصل جو چیز ہے وہ انسان کی توجہ اس کی کنسنٹریشن ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے اور چیزوں کو لے جا کہا رہا ہے یہی زائقہ جو آپ کے موں میں آ رہا ہے اچھا لگنے کے ساتھ آپ یہ تو سوچیں کہ اس چیز کے اندر زائقہ کس نے ڈالا اور آپ کو پہنچانے والا اور اس یہ جو کیفیت اور یہ لذت جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس کا بنانے والا کون ہے یعنی این اس مرحلے میں کہ جب آپ اس سے لذت اٹھا رہے ہیں آپ اس کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہی چیز عبادت بن جاتی ہے اور این اسی مرحلے میں جب آپ وہی لذت اٹھا رہے ہیں لیکن خدا کو بھولے ہوئے ہیں اور مزے میں اتنا ڈوب گئے کہ پھر آپ کو یادی نہیں رہا ہوتا ہے نا انسان لذت میں اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے اسی قفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام بات ہے کہ جہاں پر نہ اس کو حلال کی کوئی توجہ رہتی ہے طرف نہ حرام کی طرف کیوں اللہ تعالی مومن کو کہہ رہا ہے کہ یہ لغو سے اراز کرتے ہیں مو پھیرتے ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو لغویات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو لغو کیفیات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے بنیادی طور پر وہ ایک شخص متنبع ہے وہ ہوشیار ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے ذکر اور اللہ کے فکر سے جو ہے وہ غافل ہو ایسا متنبع جو ہوشیار آدمی ہے اور جو اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچانا چاہتا ہے وہ یقیناً کامیاب بھی ہوگا اور ایمان کے درجات کو بھی حاصل کرے گا وہ لوگ کے جو اپنی زکاةوں کو اب دیکھئے فاعل کا میں نے کلفز کیا تھا آپ کے طرف اشارہ کہ کئی مقامات پر آپ قرآن کے پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں کہ آتو زکاة آتو زکاة آتو زکاة کہ زکاة کا دینے والے دینے والے لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے زکاة دینے والے نہیں کہا ہے بلکہ فرما ہے لزکاة فاعلون فاعل آپ جانتے ہیں کام کو انجام دینے والا فیل کام ہے فاعل انجام دینے والا ہے اپنی زکاةوں کو انجام دیتے ہیں ایک ترجمہ اکثر ہے جو کہ آپ یہ دیکھیں گے اور اسی انجام دینے سے بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنا دیکھئے زکاة ادا کرنا ایک سپیسیفک ایکٹ ہے جو کہ ایک خاص وقت میں ہو جاتا ہے فاعل بیسیکلی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ زکاة کی کیفیت کے اندر ایک ایکٹیف فارم ہے یعنی پہلے میں زکاة کے معنی کل بھی میں اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر زکاة سے مراد وہ خاص زکاة نہیں ہے کہ جو فقہ کی اسطلاح میں زکاة ہے یہاں پر زکاة سے مراد اپنے مال کی تطہیر اپنی مال کی تطہیر کیسے کرے گا یقیناً اس کو اس کے حقداروں کی طرف پلٹا کر اب جیسے ہی مثلا میرے پاس زکاة فقہ ہی واجب ہوتی ہے اس کو دینا ایک زکاة ہے جیسے ہی میرے پر خمس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خمس ادا کرنا ایک زکاة ایک زکاة کا معنی ہے جیسے ہی فطرہ میرے پر واجب ہوتا ہے میں فطرہ ادا کرتا ہوں ایک معنی ہے اسی طرح سے کوئی صدقہ میرے پر واجب ہو جاتا ہے اور وہ دینا کفارہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے وہ دینا یا مثلا میں خود سے اپنے لئے کوئی صدقات اپنی سلامتی کے لئے یا مختلف اس چیزوں کے لئے نکالنا چاہتا ہوں یہ سارے صدقات پھر ان سب کچھ کو چھوڑ کر ایون یعنی قرض ایک ایسا شخص کے جس کو قرض دے کر جو ہے وہ مالی طور پر اسٹیک آم کیا جا سکتا ہے وہ قرض بھی اسی کے اندر شامل ہے ہاں اب میری مال کی تطہیر کیسے ہوگی صرف اب یہ جو زکاة کی کیفیت ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کیفیت ہے مال کو تطہیر کرنے والی اب مال کو تطہیر کرنے والی جو کیفیت ہے وہ کیا دیکھیں میں اس کی مثال دوں کہ علماء نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایکانومی کے اندر مال یعنی ویلس جو ہوتی ہے اس کا وہی رتبہ یا وہی کیفیت اور وہی تقریباً فنکشن ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر بلیڈ کا ہے اب بلیڈ کیا کرتا ہے کہ بلیڈ آپ کو پتا ہے پوری باڈی میں سر سے لے کر پیر تک جو ڈیسٹریبیوشن آف فوڈ ہے جتنے بھی استعمال کرنے کے بعد جو فاضل ماددے ہوتے ہیں وہ بلیڈ مثلا گردوں میں لے کر جاتا ہے وہاں پہ صاف ہوتا ہے اس کے اندر جو کاربن ڈائی اکسائٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کو پھیپڑوں میں لے کر آتا ہے وہاں سے وہ کاربن ڈائی اکسائٹ دیتا ہے نئی اکسیجن لیتا ہے مختلف کچھ آرگنز ایسے ہیں جو کہ خون کی صفائی کا کام انجام دیتے ہیں یعنی ان فاضل ماددوں کو نکال کر دف کرنے کے عمد ہے کچھ آزا ایسے ہیں لیکن خون کا بنیادی طور پر کام کیا ہوتا ہے کہ جتنا خون کی سرکلیشن ہوگی اتنا وہ ریسورسز کو پہنچائے گا اور فاضل ماددوں کو اتنا باہر کرے گا لہذا یہ جو واک کی اتنی تاقید کی جاتی ہے یا ورزش کی اتنی تاقید کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خون کا جو دورانیاں ہے دن میں کم از کم دو مرتبہ اتنی دیر کی ورزش کرنا جو آپ کے لیے صحت مند ہوتا ہے وہ پندرہ پندرہ صبح پندرہ منٹ یا رات شام میں پندرہ منٹ یا بعض جو بھی ٹائم ایکسپرٹس اس میں بتاتے ہیں معمولین ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دن میں دو مرتبہ کریں یعنی کم از کم دن میں دو مرتبہ آپ اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے بدن کے ہر حصے میں خون کئی مرتبہ گردش کر جائے کئی مرتبہ روٹیٹ ہو جائے یہ جو ایک اب آپ دیکھیں یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی باڈی کے ایک نارمل روٹین کو توڑتے ہیں اور کچھ اس کو جھٹکے لگاتے ہیں ان جھٹکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون پوری باڈی میں کئی مرتبہ سرکلیٹ ہوتا ہے اس کے پھر جو آثار ہیں جتنا یہ سرکلیٹ ہوگا اتنا ہی جو پروسس تیز ہوگا اس کے اندر فازل ماددے نکال لیا جائیں گے اتنے ہی جو ریسورسز ہیں اچھے اور تازے وہ فراہم کیا جائیں گے اور آرگنز کے اندر اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے مال جو ہے وہ کسی بھی ایکانومی کے وجود کے اندر ہوتا ہے یہ ویلث یہ جتنی زیادہ سرکلیٹ ہوگی اب پہلے مرحلے میں اگر سرکلیٹڈ فارم میں ہیں تو ویلث ہے ویلدی اور ہیلدی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو جھٹکے رہے یعنی جیسے کہتے ہیں ہفتے میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دن میں دو مرتبہ جو ہے وہ اس کو جھٹکے لگانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے مال کو بھی دو تین جگوں پہ ہمیں اس کی سرکلیٹشن کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یعنی ہم نے بڑھانا ہوتا ہے جتنا یہ عمل تیز ہوگا اتنا وہ کیا کرے گا کہ ہمارے آپ کو ہم بڑی کو جس طرح سے خون کی گردشت جو ہے وہ تازہ رکھتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے اسی طرح سے ویلتھ کی جو سرکلیٹشن ہے وہ ایکانومی کو تازہ رکھے گی اس کے مقابلے پہ اکیملیشن بلکل ویسی ہے ویلتھ کی جیسے بلٹ کے اندر کلوٹنگ ہونا شروع ہو جائے اگر میرے بدن کے اندر بلٹ جو مختلف آزاں ہیں ان کے اندر خون جمنے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا جہاں جہاں خون جمے گا اس پر غور کی جیگا جہاں جہاں خون جمے گا وہ پہلے وہاں پہ درد ایجاد کرے گا پھر اس میں فالج ایجاد کرے گا اس کے رابطے کو منقطع کرے گا آخر میں وہ جگہ سڑ جائے گی اس کو کنسیڈر کیجئے گا کہ ڈیزیز ایجاد کرنے والی جو چیز ہے بدن کے اندر وہ وہ اوز ہوتا ہے جو بلٹ کو کلوٹ کرنے لگے جمع کرنے لگے exactly accumulation of wealth ایسی ہے لہٰذا جو چیزیں کسی بھی economy کی کسی بھی society کی ڈیزیز ہیں اس کو مریض بنانے والے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کے wealth کو accumulate کر رہے ہوتے ہیں wealth کو جمع کر رہے ہوتے ہیں جس کے بھی دماغ میں یہ بےوقوفانہ خیال آتا ہے کہ میں پیسہ جمع کرلوں روک لوں سونے کی اینٹے بنا لوں bank balance بنا لوں وہ سارے کے سارے اس معاشرے کے اندر وہ اوز ہوتے ہیں کہ جو کلوٹ ایجاد کرنے کے بعد پہلے خود جو ہے وہ گلتے سڑتے ہیں مفلوج ہوتے ہیں اور پھر بالکل ناسور بن جاتے ہیں اور یہ وہ ناسور ہوتے ہیں کہ جو ان کو خود تو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن یہ پوری کی پوری جو society اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی society کے بدن کو جو ہے وہ active رکھیں اب یہ بات لِس زکاة فائلون مسلسل اپنے مال کی تطہیر کرتے رہتے ہیں ایک active form میں رکھتے ہیں اپنی زکاة کو اب یہ active form میں میں نے بتایا کہ کیا ہے صرف واجب جو چیزیں ہیں ان کو ادا کرنا نہیں ہے بلکہ جیسے کہ ہم نے سورہ مجادلہ کی غالباً آیت تھی کہ فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم کہ ان لوگوں کے مال میں جو ہے وہ حق معلوم ہوتا ہے سائل اور محروم کے لیے یعنی مختلف stages پر مختلف طریقوں سے صرف زکاة خمسی کے عنوان سے نہیں بلکہ مختلف عنوان سے اپنی جو ہے وہ اس سے زکاة یعنی اپنے مال سے جو ہے وہ اس کو نکالتے رہتے ہیں اب جیسے خود دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے اور بھی طریقے کار ہیں کہ ہماری باڈی میں بعض جگوں پر ہماری صحت کے باوجود آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ریکمینڈیڈ ہے بلٹ دینا اس کے باوجود بھی کبھی آپ جا کر روایات اٹھا کر دیکھیں حجامت جو ہے اس کے لیے کس قدر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ تاقیدات موجود ہیں اور کتنے فوائد ہیں جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کیوں کہ تمام تر اس کے باوجود بھی کچھ حصے بدن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر گندہ خون جو ہے وہ جمع ہونے لگتا ہے اب اگر آپ بلٹ دیتے ہیں تو آپ کے اندر بلٹ دینا بلکہ آپ کے بدن سے بلٹ کو کم نہیں کرتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کمی کی وجہ سے آپ کے خون کی جو گردش ہے اس کے اندر تیزی ہو جاتی ہے وہ جو مختلف جگوں پر غیر محسوس طریقے سے بھی چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے اسی طرح سے ہجامہ ہے اسی طرح سے مثلا اور بہت ساری چیزیں ہیں مثلا ایک مرتبہ جو ہے وہ کمر درد میں میں مبتلا ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے ریکمنٹ کیا کہ آپ فسد کھلوائیں پہلی مرتبہ مثلا میں نے اس کو تجربہ کیا لیکن فسد کھلوانے میں آپ یقین کریں کہ جو درد ایک مہینے سے نہیں نکل رہا تھا وہ ویڈن منٹس ختم ہو گیا تو میں نے ڈاکٹر سے وجہ پوچھی میں نے کہا کہ اچھا میں نے جب خون دیکھا اچھا خاص ہے خون تو میں نے کہا ڈاکٹر سے کہ یہ میں بلڈ بینک کو دے آتا وہ کہتا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا کیوں کہ کہتا ہے فسد کھلوانے میں ہم بلڈ کو باڈی سے پریشر کے ساتھ نکالتے ہیں اب اگر آپ کا کبھی تجربہ ہوا بعض اوقات پائپ لائن جو ہوتی ہے پانی کی پلاسٹک کے پائپ ہوتا ہے اس میں کائی جم جاتی ہے جب آپ اس کو پریشر دینے لگتے ہیں تو وہ کائی اس پریشر کی وجہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جب پریشر سے وہ نکالتے ہیں تو وہ جو کلوٹس بن رہے ہوتے ہیں وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خود بخود پریشر کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے اسی طرح سے یاد رکھئے کہ جیسے بدن کے اندر یہ سارے پروسیس متصور ہیں ایک اکانومی کی باڈی کے اندر بھی یہ پروسیس متصور ہیں ہماری زکاعت وغیرہ کے علاوہ مطلب یوں سمجھ لیں گے کبھی ہمیں بلڈ ڈونیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ہمیں فسد کھلوانے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ہمیں حجامت کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اکانومی کے اندر یہ سارے پروسیس ہوتے رہیں تو وہ ویل دیئر بھی ہوتی جائے گی اور ہل دیئر بھی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو اس سے آگے پانچویں آیت سے شروع کریں گے اور کچھ مطالب ہیں انشاءاللہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج اس دعا کے ساتھ گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ بارے الہا اس ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ساعتوں میں ہمیں توفیق انعیت فرما کہ ہم قرآن سے اپنے انس کو بڑھا سکیں قرآن سے اپنی محبت کو بڑھا سکیں قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور قرآن کو اپنا حادی اور امام قرار دیں اور اس قرآن کے صدقے سے بارے الہا اس کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور و تعجیل فرما تمام مؤمنین کو خصوصاً اس وبا سے اپنے حفظ و آمان میں رکھ جہاں جہاں مؤمنین باطل سے پرسر پیکار ہیں ان کی نصرت فرما علماء مراجع اعظام کے حفاظت فرما اور بارے الہا بحق محمد وعال محمد ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق ہی نایت فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمی العلیم برحمتک یا ارحم الراحمی